اینڈیا نے اب رشیہ کے ساتھ جو اس کی ایس فور ہنڈرڈ کے معاملے پر ڈیل ہے اس پر وینڈی شرمن نے کہا ہے کہ ہوپفولی جو امریکہ کے کنسرنز ہیں انہیں اڈریس کیا جائے گا جب وہ انڈیا کے طور پر اچھا امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ یہ نہ خرید آ جائے تو ایس فور ہنڈرڈ ایٹی ایک آر مزائل سسٹم رشیہ سے خریدنے جا رہا ہے جس پر امریکہ نے کبھی سخت اعتراضات اٹھائے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وینڈی شرمن کے حالیہ دورے میں یہ ان کے ایجنڈا میں شاملتا اچھا کیونکہ پہلے ایک ترکی اور رشیہ کے مابین جو معاہدہ ہوا تھا ایسا ہی معاہدہ ہوا تھا جس پر امریکہ نے کافی شدید ردعمل دیا تھا اور ترکی پر کافی سخت پابندیاں لگا دیتی تو کیا امریکہ اب انڈیا پر بھی پابندیاں لگا دے گا اب رشیہ کے ساتھ جو اس کی ایس فور ہنڈرڈ کے معاملے پر ڈیل ہے اس پر وینڈی شرمن نے کہا ہے کہ ہوپ فولی جو امریکہ کے کنسرنز ہیں انہیں ایڈریس کیا جائے گا جب وہ انڈیا کے ٹور پر امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ یہ نا خرید آ جائے سبی کو جائیں دوستوں آپ سبی کا ہاردک سوگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ تو آج ہم آپ کے لیے ایک زبردس ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی انٹرسنگ اور انفرومیٹیوز لاتے رہیں ساتھ مل کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جائند جائب اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کے اوپر پریشر آئے میں جاتے جاتے یہ کہہ دوں ٹائم تھوڑا ہے میں آپ کو لکھے دیتا ہوں انڈیا بھی پریشر برداشت کر لے گا امریکہ کی بات نہیں مانی جائے گی ایران اور ٹرکی کے بعد جب آپ نے انڈیا کے کہہ دیا تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انڈیا کانفیڈنٹ ہے انڈیا بھی سیکنڈ اور تھرڈ بگست آرمز امپورٹر ہے مگر انڈیا نے جو اپنی آرمز امپورٹ کی ہیں انہوں نے ڈائیورسیفائی کر کے کی ہیں کچھ فرانس سے لیے ہیں کچھ یوکے سے لیے ہیں پہلے رشا سے لیتے تھے اب امریکہ سے بھی لینا چاہ رہے ہیں اور آرمز انڈسٹری امریکہ کی پاکستان کی انٹائر گراس ڈومیسٹک پروڈک جو ہے اس سے کم اس کم ٹوائس سو فیصد زیادہ ہے تو اب آپ کود ہی سوچ لیجے یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے جس کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے سور ہنڈرڈ ایٹی ایکار مزائل سسٹم رشیہ سے خریدنے جا رہا ہے جس پر امریکہ نے کافی سخت اترازات اٹھائے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وینڈی شرمن کے حالیہ دورے میں یہ ان کے ایجنڈا میں شامل تھا کیونکہ پہلے ایک ترکی اور رشیہ کے مابین جو معاہدہ ہوا تھا ایسا ہی معاہدہ ہوا تھا جس پر امریکہ نے کافی شدید ردعمل دیا تھا اور ترکی پر کافی سخت پابندیاں لگا دی تھی تو کیا امریکہ اب انڈیا پر بھی پابندیاں لگا دے گا اب رشیہ کے ساتھ جو اس کی ایس فور ہنڈرڈ کے معاملے پر ڈیل ہے اس پر وینڈی شرمن نے کہا ہے کہ ہوپفولی جو امریکہ کے کنسرنز ہیں انہیں ایڈریس کیا جائے گا جب وہ انڈیا کے ٹور پہ تھی یہ کیا سینکشن کسان نہ آسکتا ہے یہ بلکل ایسی ہے کہ انڈیا بھی یہ خریدنا چاہ رہا ہے یہ سب سے دنیا کا ایڈوانسٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ ایران بھی خریدنا چاہ رہا ہے اور کچھ خریدہ ہے اس نے کچھ حصے اس کے ایس سری ہنڈرڈ کیا ایس فور ہنڈرڈ ترکی نے خریدہ ہے کچھ اور اور بھی خریدنا چاہ رہا ہے امریکہ بہت ناراض ہے امریکہ کا جو ایئر پار ہے امریکہ کی جو سٹرنس ہے جہاں وہ اپنے ٹروپس اس کے نہیں مرتے اور بمبارڈمنٹ کرتے ہیں ڈرونز ہیں بی فیفٹی ٹو بومرز ہیں ایف سرٹی فائیوز ہیں مطبعہ دیر ایئر پار is سپرم اچھا اس کو اس کے خلاف یہ روسیوں نے ایک ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم کریئٹ کیا ہے جو اب وہ ممالک جن کو ڈر ہے فرم ایئر پار وہ اب انہوں نے خریدنا شروع کیا ہے تو ایشہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ یہ نہ خرید آ جائے انہوں نے ٹرکی کے ساتھ بھی جھگڑا کر لی ہے انڈیا کو وہ ٹیمٹ کر رہے ہیں کہ یہ مت خریدیں ہمارے ساتھ آ جائیں in the defense with australia in the south china sea وغیرہ وہاں آ جائیں مطلب ہے انڈیا کے ساتھ اسی لیے یہ جو خاتون آئی تھی انہوں نے ونڈی نے وہاں بیٹھ کے بڑی انڈیا کے حق میں باتیں کی اور آپ کے خلاف باتیں کی تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کی اوپر پریشر آئے گا میں جاتے جاتے یہ کہہ دوں ٹائم تھوڑا ہے ایران نے بھی پریشر برداشت کر لیا ٹرکی نے بھی پریشر برداشت کر لیا اور میں آپ کو لکھے دے جاتا ہوں انڈیا بھی پریشر برداشت کر لے گا امریکہ کی بات نہیں مانی جائے گی ایران اور ٹرکی کے بعد جب آپ نے انڈیا کے کہہ دیا تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انڈیا confident ہے تو امریکن آمز انڈسٹری اس وقت کوئی چار سو ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے کتنی؟ چار سو ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے جس میں سے کوئی دو سو پچاس ارب ڈالر ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں ہتھیار ان جگہ پہ جہاں وہ یا جنگ چاہتے ہیں یا کروا دیتے ہیں یا جنگ کا خطرہ کرتے تھے تاکہ ڈیمانڈ آجائے اس میں سے سب سے بڑا باہر ان کا سعودی ریبیا ہے سعودی ریبیا جی ہے محمد بن سلمان سعودی ریبیا انڈیا اسرائیل یہ سارے ان کے ہتھیار خریدے ہیں اور یہی وہ علاقے ہیں جہاں جنگیں چل رہی ہیں میڈل ایس کے اندر جنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میڈل ایس کی جنگ چل رہی ہے اور اب وہ انڈیا کو اثیار دینا چاہتے ہیں بیکن چائنا کا ایشو بن گیا اور انڈیا کو اپنی اینٹی چائنا لابی ملانا چاہ رہے ہیں انڈیا بھی سیکنڈ اور تھرڈ بگست آمز امپورٹر ہے مگر انڈیا نے اپنی آمز امپورٹ کی ہیں انہوں نے ڈائیورسیفائی کر کے کی ہیں کچھ فرانس سے لیے ہیں کچھ یوکے سے لیے ہیں پہلے رشا سے لیتے تھے اب امریکہ سے بھی لینا چاہ رہے ہیں تو یہ جو آمز انڈسٹری ہے جس ای بیگ انڈسٹری ٹھیک ہے اور یہ جنرلز جو ہیں they control the آمز انڈسٹری وہ صحیح کہتے ہیں کہ وہاں کی جو امریکن فارن پولیسی ہے اس کے اندر پینٹیگن کا اور آمز انڈسٹری کا بہت بڑا آپ کو جاتے جاتے صرف یہ بتا دوں کہ صرف جو آمز انڈسٹری لوبی کرتی ہے ان پینٹیگن اس کے اوپر کو ڈائی عرب ڈالرز صرف لوبینگ ہوتی ہے کہ یہ اتیار خرید لیں یہ بڑا زبردست اتیار ہے یہ فلانا ہے یہ ٹھیک ہے بروشیرز جو بیچتے ہیں وہ ڈائی بلین ڈالرز کہ تو وہ ہے اور آمز انڈسٹری امریکہ کی پاکستان کی انٹائر اس سے کام اس کام ٹوائس سو فیصد زیادہ ہے تو اب آپ خود ہی سوچ لیجئے یہ کترہ بڑا پہاڑ ہے جس کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے کون لڑ سکتا ہے اور اسی طرح امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ دنیا بھر میں جنگیں ہی اسی لئے چھیڑتا ہے کہ اپنے ہتھیار کھپائے جا سکیں کہ امریکہ میں بھی آپ چھوڑ دیں پاکستان کی بات یا کسی اور ملکی بات جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑی پاورفول ہوتی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی کہ ان کے جنرلز ہیں یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑی پاورفول ہے اور ان کی بات کو آسانی سے نہ نہیں کیا جا سکتا ہے ایون امریکن پریزیڈنٹس نہ نہیں کرتے اب آپ کو کچھ میں فیکٹس بتاؤں یہ آرمز انڈسٹری امریکہ کی ہے کیا جس کا تعلق جنگ کے ساتھ ہے دیکھیں دیکھیں 1959 کی بات ہے امریکن پریزیڈنٹ تھا جون آئیزن آؤ آہ 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 ریسنٹ پوٹ وار جنرلز اس نے کہا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے یہ لفظ اس کے ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس یہ بالکل ایک بن گیا اوہ امریکہ میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور وہ امریکہ کی فارن پالیسی جو ہے وہ چلاتا ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس وہ نائنٹین فیفٹی نائن سکسٹی کی بات پھر نائنٹین سکسٹیز کے اندر اس کو پھر دورایا گیا اسی بات کو کہ کتنی پارفل لوبی ہے یہ آرمز انڈسٹری امریکہ کی اور اس کا کیا تعلق ہے حکومت کے ساتھ امریکان حکومت کے ساتھ اور امریکان حکومت کی فارن پالیسی کے ساتھ تو اس وقت ایک صاحب تھے ان کا نام تھا جان گالبریت وہ ایک امبیسڈر رہے تھے تو انڈیا بڑے پڑے لکھے شخص تھے ہارورڈ کے پروفیسر بھی رہے تھے انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی جو بعد میں اس وقت تو نام نہیں دیا اس کتاب کا کوئی مصنف نہیں تھا صرف انانیمس اس کا نام تھا آہ دی ملیٹری انڈسٹریل کامپلیکس آہ ریپورٹ فروم دی آئرن ماؤنٹن آئرن کے ساتھ ہتھیار بنتے تھے نا وہ کہہ رہے تھے آئرن کا جو پہاڑ ہے وہاں سے میں ریپورٹ آپ کو دے رہا ہوں اس کے اندر انہوں نے پورے ایکسپوزے دیا تھا کہ امریکان آرمز انڈسٹری کا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ انسائیڈر تھے نا وہ تو انہوں نے پوری ساری کہانی لکھ دی تھی مگر کیونکہ اپنا نام نہیں دے سکتے تھے نہیں تو ان کی چھٹی ہو جانی تھی تو بعد میں جب وہ فوت ہو گئے تو پھر پتا چلا کہ یہ انہوں نے ریپورٹ لکھی تھی